پاکستان کے طالع ترین صورتحال پر مزید تفصیلات دینے کے لیے ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود پاکستان سے سینئر صحفی کامران صاحب کامران صاحب خبر آ رہی ہے کہ ملہ محمد عمر حلاق ہو گیا ہے حالانکہ طالبان نے اس خبر کی تردید کی ہے آپ کے پاس کیا خبر ہے کل جو ہے وہ غیر مصفقہ اطلاعات پر مبنی ایک خبر جو ہے وہ افوان میڈیا میں نشد کی جس میں کہا کہ طالبان کے دل میڈر ہیں ملہ عمر انہیں حالات کر دیا گیا ہے کوئیٹا سے وزیر سان جان جان جانے کے ساتھ جاتے ہوئے تاہم اس کی نائی طالبان نے تذریق کی ہے اور نائی پاکستانی کوئیٹ اجازیز نے اس کے ذات سے تذریق کی ہے ذراعے کے مطابق بھی ایسا کوئی بھی باقیہ جو ہے وہ پیشنگ آیا اور کوئی بھی ایسا ایمنٹ جس دین علاقوں میں رہال خبر چلتی ہے وہاں پہ کوئی بھی ایسا انسیڈنٹ ہے وہ پیشنگ آیا جی کامران صاحب اس طرح کی ایک بات سامنا میں آ رہی ہے حالانکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نرہ پاکستان کی کسی ایجنسی نے نائی طالبان نے اس خبر کے بارے میں کچھ کہا ہے جو افغان جو انیجنسی کی جانب سے نیوز چینل کے طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پاکستانی جو خفینسی آئی ایس آئی کے جو سابق جو چیفت حامد گل وہ اپنی سیکیورٹ کے بیچ ملہ امار کو لے جا رہے تھے تو کیا اس خبر میں کچھ صدا کر دی دیتی ہے نہیں ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ جہاں پہ پاکستان کے اندر بھی آپ کو پتا ہے ایسا کبھی بھی ایسا کبھی بھی اس میں میں نہیں سمجھتا ہے ایک تیزیہ نگار ہونے کی حسیت سے اور ایسا پہ نشل سے کہ اس میں کوئی زہرہ تھی بھی صداقت ہوگی کوئی نسپلے طبقے کے لوگ کہیں نہ کہیں وہ چاہے بارت میں ہوں انڈیا میں ہوں مہرسہ میں ہوں پاکستان میں ہوں کسی بھی مولت میں ہوں کہیں ملائے مل سکتے ہیں کہ کوئی اس میں توسلہ نہیں انسان ہے گلتی ہو سکتے ہیں لیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے کہیں جو بھی اس طرح کی کوئی دیکھتیتوں کو مصلاف ذائی یا ان کی طرف مومنٹ کے لیے سکورٹی پروٹکول پر آرام کرتے ہیں کامران صاحب اگر ہم بات کریں گے اب جو کراچی کا جو نویول بیس ہے اس کے بارے میں خبر آگی کہ وہاں پر آپریشن ختم ہو گیا ہے تو چونکہ آپریشن ختم ہو چکا ہے تو وہاں پر کتنے ملیٹینٹ وہاں پر موجود تھے اور کتنے حق ہوئے کل ملاکہ کتنا نقصان ہوا ہے پندرہ کے قریب جو ہے اور جزوی طور پر وہ کہیں نہ کہیں ابھی جو ہے وہ جاری ہے جو ہے وہ جارتے ہو رہی ہیں دیسگردوں کے باقی جو اس میں ہے وہ مقصانی جو علائنس کو ریکورٹیز اور نوی کے الکار ہیں وہ اندرہ کے قریب اس میں عید ہوئے ہیں اور دیسگرد ہیں وہ تین مارے گئے ہیں اور پانس کے قریب جو ہے وہ ہمارے زرائے کے مطابق جاری حل میں آئی ہے باقی کچھ کی انٹوں تک امید ہے کہ گورنمنٹ کے تو چرجمان جو ہے وہ مزید کا تفم کرے گا اس میں ہلاکتے ہیں اس میں جو ہے وہ تفمید جی کامانت آپ یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ وہاں پر کچھ لوگوں کو دہشتگردوں یا ارغمال بھی منع لیا تھا جو غیر ملکی لوگ بھی شامل تھے تو اس کے بارے بھی کچھ خبر ہے آپ کے پاس نہیں غیر ملکیوں کا تو ذکر نہیں میں ہم میرے رمے لیکن تاہم جو نیوی کے اپنے ازار پاستانی آدمی تھے ان میں سے چار یا پت کو جو ہے وہ ارغمال بنائے ہوا تھا اور اس میں سے ایک یا دو انہوں نے بھی پاستانی آدمی کے جارے ہیں ان کے مطابق پڑھا لیا گیا ہے جو سے پہلے کہتا ہوں مقامل طور پر ابھی پیش حتم نہیں ہوا اور جزوی طور سے بھی یہ جاری ہے تو ہو سکتا ہے کہ کسی جیزہ پہ انہیں ارغمال بنائے ہیں یا ان کے جو ہے وہ جنگ یا کوئی کوشش کی جاری ہے جی عبداللہ کامران صاحب جس طرح سے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پاکستان کی جو اہم اسٹیبلشمنٹ تو اس کو نشانہ بنائے جا رہا ہے نیوی بیس بھی اس سے محفوظ نہیں رہا ہے تو کہیں نہ کہیں اس سے تشویش پیدا ہو رہی ہے جو پاکستان کی جو نکلیئر آرم سے اس کے بارے میں ہیں کہیں نہ کہیں گلتی ہیں یا کتاہیاں تو اپنی ہیں جو یہ بیشتر پہن جاتے ہیں صاحب پھر بھی ایک پاڑن آدمی پورا رضم ہے اور کچھ کر رہی ہے کہ اندازہ گزور خاص پر کیا جاتے ہیں صاحب آپ کو پتا ہے کہ اسٹامہ ملادین کی موت کے بعد کہیں نہ کہیں تو رضی عمل سامنے آنا تھا اور کچھ نہ کچھ تو ایسا ہونا تھا جسے وہ اپنے کوئی دل کو جو ہے سکون پہنچانا چاہ رہے ہیں جی یعنی کہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اب جتنے دہشتر کردانہ حملے ہو ہیں یا اس میں جو تیزی آئی ہے وہ صرف صرف اسٹامہ ملادین کی موت کا بدلہ ہے یا اس کا رضی عمل ہے بلہ شبہ آپ کو اپنے علم میں ہوگا لندن میں بھی اسٹامہ ملادین اور بڑے ممالک میں بھی سورٹی کو سفت کریا گیا ہے اور کامن صاحب ایک آخری سوال ملہ عمر کے بارے میں کیا پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسی یا حکومت کی جانے سے کوئی تردیری بیان اس بارے میں کوئی سامنے آیا ہے اس طرح کے تعلق سے کوئی بھی بیان بھی تک سامنے آیا ہے کیا کبھی نہ ہی ابھی تک کوئی تردیری بیان آیا ہے اور نہ ہی کوئی تطریقہ بیان آیا ہے جی بہت بہت شکریہ آپ نے دینے کے لیے کامران صاحب صاحب ایو ٹیو ٹیو ردو سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود تھے کامران صاحب کی پاکستان سے سینئر صاحبی جو بتا رہے تھے کہ خبر ضرور آ رہی ہے